مینشی پریمچند کے لکھے اپنیاز گودان کے پچیسویں بھاگ کا واشن بولا ادھر دوسری سگائی لائے تھے عورت کے بغیر ان کا جیون نیرس تھا جب تک جنیا تھے انہیں حقہ پانی دے دیتی تھی سمائے سے کھانے کو بولا لے جاتی تھی اب بیچاریانات سے ہو گئے تھے بہووں کو گھر کے کام دھام سے چھٹی نہ ملتی تھی ان کی کیا سیوہ ستکار کرتی اس لئے اب سگائی پر معوشک ہو گئی تھی سیوک سے ایک جوان ویدوا مل گئی جس کے پتی کا دیہان تھوئے کہ بل تین مہینے ہوئے تھے ایک لڑکا بھی تھا بولا کی لار ٹپک پڑی جھٹ پٹ شکار مار لائے جب تک سگائی نہ ہوئی اس کا گھر کھوند ڈالا ابھی تک اس کی گھر میں جو کچھ تھا بہووں کا تھا جو چاہتی تھی کرتی تھی جیسے چاہتی تھی رہتی تھی جنگی جب سے اپنی استری کو لے کر لکھنو چلا گیا تھا کامتہ کی بہو ہی گھر کی سوامنی تھی چار چھ مہینوں میں ہی اس نے تیس چالیس روپے اپنے ہاتھ میں کر لیے تھے سیر آدھ سیر دودھ دہی چوری سے بیج لیتی تھی اب سوامنی ہوئی اس کی سوتے لی ساس اس کا نیانترن بہو کے برا لگتا تھا اور آئے دن دونوں میں تقرار ہوتی رہتی تھی یہاں تک کی عورتوں کے پیچھے بھولا اور کامتہ میں بھی کہاں سنی ہو گئی جھگڑا اتنا بڑھا کہ الگو جھی کی نوبت آ گئی اور یہ ریت سناتن سے چلی آئی ہے کہ الگو جھی کے سمائے مار پیٹا وشیو یہاں اس ریت کا پالن کیا گیا کامتہ جوان آدمی تھا بھولا کا اس پر جو کچھ دباؤ تھا وہ پتہ کے ناتے تھا مگر نئی استری لاکر بیٹے سے آدھر پانے کا اب اسے کوئی حق نہ رہا تھا کم سے کم کامتہ اسے سویکار نہ کرتا تھا اس نے بھولا کو پٹک کر کئی لاتے جمائے اور گھر سے نکال دیا گھر کی چیزیں نہ چھونے دیں گاؤں والوں میں ابھی کسی نے بھولا کا پکش نہ لیا نئی سگائی نے انہیں نکو بنا دیا تھا رات تو انہوں نے کسی طرح ایک پیڑ کی نیچے کاٹی صبح ہوتے ہی نوکہ رام کے پاسچا پہنچے اور اپنی فریاض سنائی بھولا کا گاؤں بھی انہیں کے علاقے میں تھا اور علاقے بھر کے مالک مکھیا جو کچھ تھے وہی تھے نوکہ رام کو بھولا پر تو کیا دایا آتی پر ان کے ساتھ ایک چٹ پٹی رنگی لیستری دیکھی تو چٹ پٹاش رہ دینے پر راضی ہو گئے جہاں ان کی گاؤں بندھتی تھی وہیں ایک کوٹری رہنے کو دے دی اپنے جانوروں کی دیکھ بھال سانی بھوسے کے لیے انہیں ایک آئیک ایک جانکار آدمی کی ضرورت معلوم ہونے لگی بھولا کو تین روپیہ مہینہ اور سیر بھر اناج پر نوکر رکھ لیا نوکر رکھ لیا نوکہ رام ناٹے موٹے کھلوات لمبی ناک اور چھوٹی چھوٹی آنکھو والے ساننے آدمی تھے بڑا سا پگڑ باندھتے نیچہ کرتہ پہنتے اور جانوں میں لہاف اوڑھ کر باہر آتے جاتے تھے انہیں تیل کی مالش کرانے میں بڑا آنند آتا تھا اس لیے ان کے کپڑے ہمیشہ میلے چیکٹ رہتے تھے ان کا پریوار بہت بڑا تھا سات بھائی اور ان کے بال بچے سب ہی انہی پر آشرت تھے اس پر سویم ان کا لڑکا نوے درجے میں انگریزی پڑھتا تھا اور اس کا ببوائی تھاٹ نبھانا کوئی آسان کام نہ تھا رائے صاحب سے انہیں کیول بارہ روپے ویتن ملتا تھا مگر خرچ سو روپے سے کوڑی کم نہ تھا اس لیے آسامی کسی طرح ان کے چنگل میں پھنس جائے تو بنا اسے اچھی طرح چوسے چھوڑتے نہ تھے پہلے چھے روپے ویتن ملتا تھا تب آسامیوں سے اتنی نوچ خسوٹ نہ کرتے تھے جب سے بارہ روپے ہو گئے تھے تب سے ان کی ترشنہ اور بھی بڑھ گئی تھی اس لیے رائے صاحب ان کی ترقی نہ کرتے تھے گاؤں میں عورتوں سبھی کسی نہ کسی روپ میں ان کا دباؤ مانتے تھے یہاں تک کہ داتا دین اور جنگری سنگھ بھی ان کی خوش آمد کرتے تھے کیول پٹیشوری ان سے تال ٹھوکنے کو ہمیشہ تیار رہتے تھے نوکھ رام کو اگر یہ جوم تھا کہ ہم برحمد ہیں اور قائستوں کو انگلی پر نچاتے ہیں تو پٹیشوری کو بھی گھبند تھا کہ ہم قائست ہیں قلم کے بادشاہ اس میدان میں کوئی ہم سے کیا بازی لے جائے گا پھر وہ زمیدار کی نوکر نہیں سرکار کی نوکر ہیں جس کے راج میں سورج کبھی نہیں ڈوبتا نوکھ رام اگر ایک آدھشی کو برت رکھتے ہیں اور پانچ برحمدوں کو بھوجن کراتے ہیں تو پٹیشوری ہر پورڈ ماسی کو ست ناران کی قطعہ سنیں گے اور دس برحمدوں کو بھوجن کرائیں گے جب سے ان کا جیٹھا لڑکا سجاول ہو گیا تھا نوکھ رام اس تاک میں رہتے تھے کہ ان کا لڑکا کسی طرح دسمی پاس کر لے تو اسے بھی کہیں نقل نوی سی دلا دیں اس لئے حکام کے پاس فصلی سوگاتیں ڈے کر برابر سلامی کرتے رہتے تھے ایک اور بات میں پٹیشوری ان سے بڑھے ہوئے تھے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اپنی ودوہ کہار ان کو رکھے ہوئے ہیں اب نوکھ رام کو بھی اپنی شان میں یہ قصر پوری کرنے کا افسر ملتا ہوا جان پڑا بھولا کو ڈھانڈس دیتے ہوئے بھولے تمہیں آرام سے رہو بھولا کسی بات کا کھٹکہ نہیں جس چیز کی ضرورت ہو ہم سے آ کر کہو تمہاری گھر والی ہے اس کے لئے بھی کوئی نہ کوئی کام نکل آئے گا بخاروں میں اناج رکھنا نکالنا پچھوڑنا پھٹکنا کیا تھوڑا کام ہے بھولا نے ارج کے سرکار ایک بار کامتہ کو بلا کر پوچھ لو کیا باپ کے ساتھ بیٹے کا یہی سلوک ہونا چاہیے گھر ہم نے بنوایا گائے بھین سے ہم نے لی اب اس نے سب کچھ ہتھیا لیا اور ہمیں نکال باہر کیا یہ انیائے نہیں تو کیا ہے ہمارے بالک تو تم ہی ہو تمہاری دربار سے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے نوکھرام نے سمجھایا بھولا تم اس سے لڑکر پیش نہ پاؤ گے اس نے جیسا کیا ہے اس کی سزا اسے بھگوان دے گا بے ایمانی کر کے کوئی آج تک پھلی بھوت ہوا ہے سنسار میں انیائے نہ ہوتا تو اسے نہ رکھ کیوں کہا جاتا یہاں نیائے اور دھرم کو کون پوچھتا ہے بھگوان سب دیکھتے ہیں سنسار کا رتی رتی حال جانتے ہیں تمہارے من میں اس سمجھ کیا بات ہے یہ ان سے کیا چھپا ہے اسی سے تو انترجامی کہلاتے ہیں ان سے بچ کر کوئی کہا جائے گا تم چپ ہو کے بیٹھو بھگوان کی اچھا ہوئی تو یہاں تم اس سے بورے نہ رہو گے یہاں سے اٹھ کر بھولا نے ہوری کے پاس جا کر اپنا دکھڑا رویا ہوری نے اپنی بیٹھی سنائی لڑکوں کی آج کل کچھ نہ پوچھو بھولا بھائی مر مر کر پالو جوان ہو تو دسمن ہو جائے میری ہی گوبر کو دیکھو ماں سے لڑ کر گیا اور سال ہو گئے نہ چٹھی نہ پتر اس کے لیکے تو ماں باپ مر گئی بیٹیا کا بیعہ سر پر ہے لیکن اس سے کوئی مطلب نہیں کھیت رہن رکھ کر دو سو روپے لیے ہے عزت آبرو کا نباہ تو کرنا ہی ہوگا کامتہ نے باپ کو نکال باہر تو کیا لیکن اب اسے معلوم ہونے لگا کہ بڑھا کتنا کام کازی آدمی تھا سبے رے اٹھ کر سانی پانی کرنا دودھ دوھنا پھر دودھ لے کر بازار جانا وہاں سے آ کر پھر سانی پانی کرنا پھر دودھ دوھنا ایک پکوارے میں اس کا ہلیہ بگڑ گیا استری پورش میں لڑائی ہوئی استری نے کہا میں جان دینے کے لیے تمہارے گھر نہیں آئی ہو میری روٹی تمہیں بھاری ہو تو میں اپنے گھر چلی جاؤں کامتہ ڈرا یہ کہیں چلی گئی تو روٹی کا ٹھکانہ بھی نہ رہے اپنے ہاتھ سے ٹھوک نہ پڑے آخر ایک نوکر رکھا لیکن اس سے کام نہ چلا نوکر کھلی بھوسا چورا چورا کر بیچنے لگا اسے الگ کیا پھر استری پورش میں لڑائی ہوئی استری روٹ کر میکے چلی گئی کامتہ کے ہاتھ پاہم پھول گئے ہار کر بھولا کے پاس آیا اور چروری کرنے لگا دادا مجھ سے جو کچھ بھول چوک ہوئی ہو شما کرو اب چل کر گھر سمبھالو جیسے تم رکھو گے ویسے ہی رہوں گا بھولا کو یہاں مجوروں کی طرح رہنا اکھر رہا تھا پچھلے مہینے دو مہینے اس کی جو خاطر ہوئی وہ اب نہ تھی نوکرام کبھی کبھی اس سے چلم بھرنے یا چار پائی بچھانے کو بھی کہتے تھے تب بچارہ بھولا زہر کا گھوٹ پی کر رہ جاتا تھا اپنے گھر میں لڑائی دنگا بھی ہو تو کسی کی ٹہل تو نہ کرنی پڑے گی اس کی اس طریقہ نوہری نے یہ پرستہ سنا تو یہ اٹھ کر بولی جہاں سے لات کھا کر آئے وہاں پھر جاؤ کے تمہیں لاج بھی نہیں آتی بھولا نے کہا تو یہیں کون سنگھ حسن پر بیٹھا ہوا ہوں نوہری نے مٹک کر کہا تمہیں جانا ہو تو جاؤں میں نہیں جاتی بھولا جانتا تھا نوہری ورود کرے گی اس کا کارن بھی وہ کچھ کچھ سمجھتا تھا کچھ دیکھتا بھی تھا اس کے ہاں سے بھاگنے کا ایک کارن یہ بھی تھا یا اس کی تو کوئی بات نہ پوچھتا تھا پر نوہری کی بڑی خاطر ہوتی تھی پیادے اور شہنے تک اس کا تباہ مانتے تھے اس کا جواب سن کر بھولا کو کرو دھایا لیکن کرتا کیا نوہری کو چھوڑ کر چلے جانے کا سہاس اس میں ہوتا تو نوہری بھی جھک مار کر اس کے پیچھے پیچھے چلے جاتی اکیلے سے یہاں اپنے آشرے میں رکھنے کی حمت نوکھے رام میں نہ تھی وہ ٹٹی کی آر سے شکار کھلنے والے جیف تھے مگر نوہری بھولا کے سبھاؤ سے پرچت ہو چکی تھی بھولا منت کر کے بولا دیکھو نوہری دیکھ مت کر اب تو وہاں بہوئیم بھی نہیں ہے تیرے ہی ہاتھ میں سب کچھ رہے گا یہاں مجوری کرنے سے برادری میں کتنی بدنامی ہو رہی ہے یہ سوچ نوہری نے ٹھینگا دکھا کر کہا تمہیں جانا ہے جاؤ میں تمہیں روک تو نہیں رہی ہوں تمہیں بیٹے کی لاتے پیاری لگتی ہوں گے مجھے نہیں لگتی میں اپنی مجدوری میں مگن ہوں بھولا کو رہنا پڑا اور کامتا اپنی استریخ کی خوش آمت کر کے اسے منع لائیا ادھر نوہری کے وشہ میں کنبتیاں ہوتی رہیں نوہری نے آج گلاوی ساڑی پہنی ہے اب کیا پوچھنا ہے چاہے روز ایک ساڑی پہنے سہیاں بھائے کوتوال اب ڈر کہہے کا بھولا کی آنکھیں پھوٹ گئی ہیں کیا شوبہ بڑا ہسور تھا سارے گاؤں کا ودو شک بلکی نارت ہر ایک بات کی توہ لکاتا رہتا تھا ایک دن نوہری اسے گھر میں مل گئی کچھ ہسی گھر بیٹھا نوہری نے نوکی رام سے جڑ دیا شوبہ کی چوپال میں تلوی ہوئی اور ایسی ڈانٹ پڑی کہ عمر بھر نہ بھولے گا ایک دن لالہ پٹے شریف ارسات کی شامت آگئی گرمیوں کے دن تھے لالہ بغیچے میں بیٹھے عام تلوہ رہے تھے نوہری بنی ٹھنی ادھر سے نکلی لالہ نے پکارا نوہری رانی ادھر آو تھوڑے سے عام لیتی جاؤ بڑے میٹھے ہیں نوہری کو بھرم ہویا لالہ میرا اپہاس کر رہے ہیں اسے اب گھمنڈ ہونے لگا تھا وہ چاہتی تھی لوگ اسے زمیدار نہیں سمجھیں اور اس کا سمبان کریں گھمنڈی آدمی پرائہ شکی ہوا کرتا ہے اور جب من میں چور ہو تو شکی پنور بھی بڑھ جاتا ہے وہ میری اور دیکھ کر کیوں ہسا سب لوگ مجھے دیکھ کر جلتی کیوں ہیں میں کسی سے کچھ مانگنے نہیں جاتی کون بڑی ست ونتی ہے ذرا میرے سامنے آئے تو دیکھو اتنے دنوں میں نوہری گاؤں کی گپت رہسیوں سے پریچت ہو جکی تھی یہی لالا کا ہار ان کو رکھے ہوئے ہیں اور مجھے ہستے ہیں انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا بڑے آدمی ہیں نا نوہری غریب ہے جات کی ہیٹ ہی ہے اس لیے سبھی اس کا اپہاس کرتے ہیں اور جیسا باپ ہے ویسا ہی بیٹا ہے انہیں کا رمیسری تو سلیہ کے پیچھے پاگل بنا پھرتا ہے چماریوں پر تو گد کی طرح ٹوٹتے ہیں اس پر دعویٰ ہے کہ ہم اوچے ہیں اس نے وہیں کھڑے ہو کر کہا تم دانی کب سے ہو گئے لالا پاؤ تو دوسروں کی تھالی کی روٹی اڑا جاؤ آج بڑے عام بالے ہوئے ہیں مجھ سے چھیڑ کی تو اچھا نہ ہوگا کہے دیتی ہوں اوہو اس اہیرن کا اتنا مزاج نوکھے رام کو کیا پھانس لیا سمجھتی ہے ساری دنیا پر اس کا راج ہے بولے تو تو ایسی تنک رہی ہے نوہری جیسے اب کسی کو گاؤں میں رہنے نہ دے گی سارا زبان سمال کر باتیں کیا کر اتنی جلد اپنے کو نہ بھول جا تو کیا تمہارے دوار پر کبھی بھیک مانگنے آئی تھی نوکھے رام نے چھاہ نہ دی ہوتی تو بھیک بھی مانگ تھی نوہری کو لال مرچ سا لگا جو کچھ موہ میں آیا بکا داڑھی جار لمپٹ موہ جھوسا اور جہ نے کیا کیا کہا اور اسی کرود میں بھری ہوئی کوٹری میں گئی اور اپنے برتن بھاڑے نکال نکال کر باہر رکھنے لگی نوکھے رام نے سنا تو گھبرائے ہوئے آئے اور پوچھا نوہری کپڑی لتک کیوں نکال رہی ہے کسی نے کچھ کہا ہے کیا نوہری مردوں کو نچانے کی کلاہ جانتی تھی اپنے جیون میں اس نے یہی ودیہ سیکھی تھی نوکھے رام پڑھے لکھے آدمی تھے قانون بھی جانتے تھے دھرمی کی پستہ گیم بھی بہت پڑھی تھی بڑے بڑے وکیلوں بیریسٹروں کی جوتیاں سیدھی کی تھی پر اس مورک نوہری کے ہاتھ کا کھلونہ بنے ہوئے تھے وہیں سے کوڑ کر بولی سمائے کا پھیر ہے ہاں آگئی لیکن اپنی آبرو نہ گباؤں گی رہم مر ستیج ہو تھا موچھے کھڑی کر کے بولا تیری اور جو تاکہ اس کی آنکھیں نکال لوں نوہری نے لوہے کو لال کر کے گھن جم آیا لالا پٹیسری جب دیکھو مجھ سے بے بات کی بات کیا کرتے ہیں میں ہرجائی تھوڑے ہی ہوں کہ کوئی مجھے پیسے دکھائے گاؤں بھر میں سب ہی عورتیں تو ہیں کوئی ان سے نہیں بولتا جسے دیکھو مجھ ہی کو چھیڑتا ہے نوکھرام کے سیر پر بھوت سوار ہو گیا اپنا موٹا ڈنڈا اٹھایا اور آندھی کی طرح ہر ہراتے ہوئے باق میں پہنچ کر لگے للکار نے آجہ بڑا مرد ہے تو موچھے اکھاڑ لوں گا کھوڑ کر گاڑ دوں گا نکلا سامنے اگر پھر کبھی نوہری کو چھیڑا تو خون پی جاؤں گا ساری پٹواری گری نکال دوں گا جیسا خود ہے ویسا ہی دوسروں کو سمجھتا ہے تو ہے کس کھمند میں لالا پٹیشوری سر جھکائے دم سادھے جڑوت کھڑے تھے ذرا بھی زبان کھولی اور شامت آئی ان کا اتنا اپمان جیون میں کبھی نہ ہوا تھا ایک بار لوگوں نے انہیں تال کے کنارے رات کو گھیر کر خوب پیٹا تھا لیکن گاہوں میں اس کی کسی کو خبر نہ ہوئی تھی کسی کے پاس کوئی پرمان نہ تھا لیکن آج تو سارے گاہوں کے سامنے ان کی عزت اتر گئی کل جو عورت گاہوں میں آشرے مانگتی تھی آج سارے گاہوں پر اس کا آتنک تھا اب کس کی ہمت ہے جو اسے چھیڑ سکے جب پٹیشوری کچھ نہیں کر سکے تو دوسروں کی بساتے ہی کیا اب نوہری گاہوں کی رانی تھی اسے آتے دیکھ کر کسان لوگ اس کے راستے سے ہٹ جاتے تھے یہ کھلا ہوا رہت سے تھا کہ اس کی تھوڑی سی پوجہ کر کے نوکرام سے بہت کام نکل سکتا ہے کسی کو بٹوارہ کرانا ہو لگان کے لیے محلت مانگنی ہو مکان بنانے کے لیے زمین کی ضرورت ہو نوہری کی پوجہ کیے بغیر اس کا کام صدھ نہیں ہو سکتا کبھی کبھی یہ اچھے اچھے آسامیوں کو ڈانٹ دیتی تھی آسامی ہی نہیں اب کارکون صاحب پر بھی روب جمعانے لگی تھی بھولا اس کے آشرت بن کرنا رہنا چاہتے تھے عورت کی کمائی کھانے سے زیادہ ادھم ان کی درشتی میں دوسرا کام نہ تھا انہیں کل تین روپے مہوار ملتی تھے یہ بھی ان کے ہاتھ نہ لگتے نوہری اوپر ہی اوپر اڑا لیتی انہیں تماکو پینے کو دھیلہ مایسر نہیں اور نوہری دو آنے روز کے پان کھا جاتی تھی جس سے دیکھو وہی ان پر روب جمعاتا تھا پیادے اس سے چلم بھرواتے لکڑی کٹواتے بچارہ دن بھر کا ہارا تھکا آتا اور دوار پر پیڑ کے نیچے جھلنگے کھاٹ پر پڑا رہتا وہی ایک لوٹیا پانی دینے والا بھی نہیں دو پہر کی باسی روٹیاں رات کو کھانی پڑتی اور وہ بھی نمک یا پانی کے ساتھ آخر ہار کر اس نے گھر جا کر کامتا کے ساتھ رہنے کا نششہ کیا کچھ نہ ہوگا ایک ٹکڑا روٹی تو مل ہی جائے گی اپنا گھر تو ہے نوہری بولی میں وہاں کسی کی گھولامی کرنے نہ جاؤں گے بھولا نے جی کڑا کر کے کہا تمہیں جانے کو تو میں نہیں کہتا میں تو اپنے کو کہتا ہوں تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤگے کہتے لاج نہیں آتی لاج تو گھول کر پی گیا لیکن میں نے تو اپنی لاج نہیں پی تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے تو اپنی من کی ہے تو میں تیری غلامی کیوں کروں پنچائت کر کے موں میں کالک لگا دوں گی اتنا سمجھ لینا کیا ابھی کچھ کم کالک لگی ہے کیا ابھی مجھے دھوکے میں رکھنا چاہتی ہے تم تو ایسا تاؤ دکھا رہے ہو جیسے مجھے روز گہنے ہی تو گڑھواتے ہو تو یہاں نوہری کسی کا تاؤ سہنے والی نہیں ہے بھولا جھلا کر اٹھے اور سرانے سے لکڑی اٹھا کر چلے کہ نوہری نے لپک کر ان کا پہنچا پکڑ لیا اس کے بلشت پنجوں سے نکلنا بھولا کے لیے مشکل تھا چپکے سے قیدی کی طرح بیٹھ گئے ایک زمانہ تھا جب وہ عورتوں کو انگلیوں پر نچایا کرتے تھے آج وہ ایک عورت کے کرپاش میں بندے ہوئے ہیں اور کسی طرح نکل نہیں سکتے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر کے وہ پردہ نہیں کھولنا چاہتے اپنی سیما کا انمال انہیں ہو گیا ہے مگر وہ کیوں اس سے نڈر ہو کر نہیں کہہ دیتے کہ تُو میرے کام کی نہیں ہے میں تجھے تیاغتا ہوں پنچایت کی دھمکی دیتی ہے پنچایت کیا کوئی ہوا ہے اگر تجھے پنچایت کا ڈر نہیں تو میں کیوں پنچایت سے ڈروں لیکن یہ بھاؤ شبدوں میں آنے کا ساحس نہ کر سکتا تھا نوری نے جیسے ان پر کوئی وشی کرن ڈال دیا ہو ابھی آپ سن رہے تھے منشی پریم چند کے لکھی اوپنیاس گودان کے پچیس میں بھاگ کا واجن